ہم چندر پنگتیاں گجمو تن ستی سے اکرسڑ کرتے ہیں ایک بات اور بتائیں کیونکہ ہم نے بامنگڑ اپنے کنٹھش دیت کیے ہیں موخادی بامنگڑ کی لڑائیاں ہم نے یاد کی ہیں کوئی ہمارے شاگرہ مندل کا گائک بامنگڑ کی لڑائی موخادی نہیں گا سکتا اگر کوئی گائے تو ہمارے سامنے آئے ہمارا چیلنج بھی ہے کہ موبائل کتاب پھینک کے آجاؤ چاہے کسی بھی اس ٹوڈیو میں آجاؤ چاہے کہیں بھی پروگرام رچالو بھا آجاؤ اب اوڈل اور چاگن کا سمباد سرشاہ کے میدان میں جو چلا ہے اور سرشاہ گر کے میدان میں لہا سکے دیکھی رہے ہاتھی گھوڑائی اور مانو شکھی لہا سی ڈری ڈری بھی لکھائیں صدق سیار سابر اور شوہران نوہی شنگن کو پجھپار اور شرشاہ گر کے میدان میں لہا سکے دیکھی رہے تھے راستہ سے جاگن اور اوڈل نکل کے جا رہے تھے اور مہارانی گجموتی نے اپنی پیا ملخان کی بردی میں اپنی پیا ملخان کی لہا سکی سرچھا عددہ پر کر رہی تھیں جیشے ہی اوڈل کی نجر پہنچی گجموتی نے اٹھیا پہ تھانی پتی اپنے کی لہا سرکھائی گجموتی نے اپنے کی لہا سرچھا عددہ پیوگی مدر کو بھی لکھائی مدرکسی نے اپنے کی لکھائی موسیقی 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 جاگن کہنے لگے ماما آپ کا خیال گلت ہے اور اب ملکانا ماما کا جندہ سکھ میں بسو سرگ میں جائے اور مائی تھاڑی ایک جبو تین رہی ماما کی لہس رکھائی ماما تمہارے بنا ندھیاں پی دھوڑا رہی رکھ میں چھائی لگا ادھر اوندل اور جاگن کا سمباد چلنا تھا ادھر سرسا کے ایک تھاڑک پھوجی چھوڑ رہی تھی سرسا والا یہ تھاڑک نہیں کھلا آہاہاہاہاہاں لوگو بینے بھو گیا موسیقی 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 موسیقی